بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں تو ویرز جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ریمیڈیز اور ریسپیز شیر کرتے ہیں اور دعاوں کا بھی ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ سے دعاوں کی ہماری زندگی میں بہت ہی اہمیت ہے اور دعاوں کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اکثر و بیشتر دعاوں کا احتمام لازمی اپنی زندگی میں کرنا چاہیے اور صبح کی ابتدا بھی دعا سے کرنی چاہیے اور اختتام بھی دعا سے کرنا چاہیے تو دعاوں کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں جو ہے وہ قرآن شریف جیسی نعمت عطا کی ہے جس کے ذریعے سے ہم دعائیں پڑھ کے صورتیں پڑھ کے تو ہم دعاوں کا احتمام کر سکتے ہیں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں احادیث کا احتمام کر سکتے ہیں اور دعاوں کا احتمام کر سکتے ہیں یہ چیزیں پڑھ کے تو ہمیں رب تعالی کا شکر دعا کرنا چاہیے اور ہر چیز کی دعا اللہ تعالی نے اگر ہمیں بتائی ہے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے تو اس لیے ہمیں اپنے فائدے کے لیے لازمی دعاوں کا احتمام کرنا چاہیے ہر چیز کھانے پینے کی رب تعالی نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں باتھروم میں جانے کی دعائیں سکھائی ہیں وضو کی دعائیں سکھائی ہیں تو آج جو میں نے آپ سے ویڈیو شیئر کرنی ہے وہ ہے جناب وضو کرنے کی دعا تو وضو کرنے کے وقت جب ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس کے بھی ہمیں کتنے رب تعالی نے فوائد دی ہیں اور اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو نماز جو ہے وہ جوڑوں کا صدقہ ہے تو ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہمارا ہی فائدہ ہے ہمارے لیے ہی نیکیاں ہیں تو بھر اس میں چاہتا ہوں کہ میں آسان الفاظ میں آپ سے بات کروں تاکہ سب کو بات جو ہے وہ آسانی طریقے سے سمجھ آ سکے اور اس میں بہت زیادہ زیادہ مشکل الفاظ نہ استعمال کروں تو بھر اس وضو کی بھی کئی دعائیں رب تعالی نے ہمیں سکھائی ہیں اور ماشاءاللہ سے آج ایک صورت آپ کو بتانے والی ہوں جو کہ وضو میں پڑھنے کے لیے اس کے کتنا عجر و ثواب ہے اور کتنی اللہ تعالی کی رحمتیں برکتیں اور انائیتیں اللہ تعالی نے ہمارے لیے رکھی ہوئی ہیں تو بھر اس اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی تو اپنی چینل کو سبسکائب کرنا لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ سب بہن بھائی جو ہیں وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں اور ہم بھی ان کی نیکیوں میں شامل ہو سکے کیونکہ ہمارے ذریعے سے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ نیکی ہمارے نامائے عمال میں لکھی جائے گی اور اگر ہمارے ذریعے سے کوئی برائی کرتا ہے تو وہ برائی ہمارے نامائے عمال میں لکھی جائے گی جب تک کہ وہ اٹیپ نہ کر لے جب تک نہیں لکھی جائے گی اگر اس نے ہمارے توسط سے کر لی وہ برائی تو ہمارے جو ہے وہ نامائے عمال میں لکھی جائے گی تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لوگوں کو اچھے اچھی باتیں سکھائیں تا کہ ہمارے نامائے عمال میں نیکیاں جمع ہوں اور قیامت والے دن جب ہمارا روپیہ پیسہ کام نہیں آنا اور نیکیاں ہی کام آنی ہے صرف اور صرف نیکیاں کام آنی ہے تو بھرز ہمیں نیکیاں جو ہیں وہ دنیا میں ہی جمع کرنی ہے کیونکہ آخرت میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا ہم خالی ہاتھ ہوں گے اور ہمارے پاس صرف ہماری نیکیاں اور نامائے عمال ہوں گے تو ان کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے اچھے اچھے کام کر کے تو اگر ہم وضو میں اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں سورت القدر ہے تو وضو کے بعد تین بار سورت القدر پڑھنے کے فضائل کیا ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ الْفِشَارِ تَرَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوهُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ كُلِّ عَمْرِ سَلَامٌ هِيَا حَتَّى مَتَّى الْفَرْجِ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ آقا قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کے بعد ایک مرتبہ صورت قدر پڑھے وہ صدقین میں سے ہے ٹھیک ہے ایک دفعہ اور جو دو مرتبہ پڑھے وہ شہدہ میں شمار کیا جائے گا اور جو تین مرتبہ پڑھے تو اللہ عز و جل میدان حشر میں اسے اپنے ابیاء کے ساتھ رکھے گا ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ اس رب کی انائتیں کتنی ہیں تو ویورز ہر نماز میں ایک دفعہ پڑھ لیں پھر کوشش کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کے عادی ہو جاتے ہیں تو وہ چیز پھر ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے تو پھر بے شک آپ ایک دفعہ سے شروع کریں پھر آستہ آستہ آپ کا دل خود با خود چاہے گا بے شک آپ اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھ لیں پھر دو دفعہ پھر تین دفعہ دل چاہے گا کہ میں اس کو پڑھ لوں تو میں جو ہے وہ صدقین میں شہدہ میں اور انبیاء میں جو ہے وہ شامل ہو جاؤں اور ان کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں تو ویورز کتنا اچھا وہ سما ہوگا جب ہمیں یہ رب تعالیٰ کی انائیتیں مل جائیں کاش کے مل جائیں اور ہمارے سے کوئی نیک عمال ہو جائیں تو ویورز میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے اچھی ویڈیوز آپ سے جو ہے وہ شیئر کروں نیکیوں والی ویڈیوز تو قرآن و حدیث کے مطابق ہی میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے جو ہے وہ شیئر کیا جائے تو ویورز اگر آپ کو ویڈیو پسند آرے تو چنل کو سبسکرائب بھی کر کریں لائک اور شیئر بھی کر کروں مجھے کمنٹس میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے کہ نہیں آئی تو میری سرف سے سب کو بہت بہت جمعہ مبارک ہو مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ